موسیقی 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 ایپی نڈا نے وپکش سے صدن چلانے میں صحیح یوگ دینے کو کہا نڈا نے وپکش پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ چناؤں میں جناتا نے ہمیں بھاری بہمت سے جتا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا راستہ صحیح ہے دیش کا دنیا کے دیکھنے کا طریقہ بدلہ ہے پڑوسی دیشوں کا دیکھنے کا طریقہ بدلہ ہے اور ایک جو ہم نراشا کی ستھی میں 2014 میں کھڑے تھے اس سے الگ ہٹ کر کے آج نئی چھلانگ لگاتا ہوا بھارت دیکھ رہا ہے اور دنیا بھی اس کو قبول کر رہی ہے اور دنیا نے بھی اس پر اپنی خانی بھری ہے اور تھاپی دی ہے تمام اردلوں کے نیتاؤں نے بھی چرچہ میں حصہ لیا کسانوں کے لیے کچھ کرنا کی بہت ضرورت ہے اس وقت اسی طرح سے انیمپلائیمنٹ کی بہت ضرورت ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرنی کی بہت ضرورت ہے اس کی طرف بھی دہان دینا چاہیے تو مجھے پورا وشوان سے کہ سرکار ان تمام اردلوں کے طرف بھی دہان دے گی سنسدی یہ مریادہ کا انسرن کرتے ہوئے اس پرستاؤں کا جو پہلا پہلا ہے جو رکھا ہے پرستاؤں اس کا تو میں سمرتھن کرتا ہی ہو کل ملا کر تمام سدسوں نے دھنیوات پرستاؤں پر اپنی بات رکھی یہ چرشہ منگلوار کو بھی جاری رہے گی اور سنسد میں سنوار کو کئی مہدف پور بل پیش کیے گئے جمعو اور کشمیر آرکشن سنشودن بل دوہزار انیس آدھار اور انے قانون سنشودن ویدیق دوہزار انیس اور ایس ای زید سنشودن بل لوگ سبہ میں پیش کر دیا گیا وہی پرشنکال میں بھی دونوں سدنوں میں کئی اہم فیس سوالوں پر کینڈری منتری دوہرہ جواب دیئے گئے جمعو اور کشمیر آرکشن سنشودن بل دوہزار انیس کو لوگ سبہ میں پیش کر دیا گیا ہے اس بل کے ذریعے جمعو کشمیر آرکشن ادنیم دوہزار چار میں سنشودن کیا جائے گا بل کے پاس ہونے سے انتوراستی سیما کے پاس رہنے والے لوگوں کو بھی آرکشن کا لاب مل سکے گا اس کے ساتھ ہی لوگ سبہ میں کینڈری منتری رویشنکر پرساد آدھار اور انی کانون شنشودن ویدیق 2019 پیش کیا ویدیق میں آدھار کارڈ کو بینک کھاتے کھولنے کے ساتھ ساتھ موبائل فون کنیکشن کھریدنے کے لیے بھی ایک پہچان پتر کے روپ میں اپیوک کرنے کے لیے پرستاویت کیا گیا ہے آدھار کنیکشن کھریدنے کے لیے آدھار 65 کروڑ بینک ایکاؤنٹ آر دیر آدھار پیپول آف انڈی آر ایکسپٹی آدھار اس کے علاوہ سومبار کو لوگ سبہ میں ایسی زیڈ سنشودن بل بھی پیش کیا گیا جس میں نیاسوں کو ویشیش آرثک شیطر میں ایکائی استحاپت کرنے کی انمتی پردان کرنے کا پرستاو کیا گیا ہے کینڈری منتری منڈل نے حال ہی میں ویشیش آرثک شیطر سنشودن ویدیعک 2019 کو منظوری پردان کی تھی جو اسے سے سمبندت آدھیادش کا اسطحان لے گا ویدیعک کے مادھیم سے ویشیش آرثک جون آدھنیم 2005 کا شنشودن کرنے کا بھی پرستاو ہے اسے سے پہلے پرشنکال میں کئی اہم سوالوں پر جواب دیئے گئے پیٹرونی منتری نے بتایا کہ سوکش ادھن کو بڑھاوہ دینی کی دشا میں دیش میں سی این جی پمپ کی سنکھیا میں اضافہ کیا جا رہا ہے اوچھ سدن میں بھی پرشنکال میں کئی اہم سوالوں کے جواب دیئے گئے رکشا منتری نے بتایا کہ پچھلے تین سال کے دوران آتنک وادی حملوں کی وجہ سے بھارت پاکستان سیمہ پر 31 بھارتی سینک شہید ہوئے ہیں رکشا منتری نے یہ بھی کہا کہ رکشا بجٹ کا پورا استعمال کیا جا رہا ہے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی دیفنس بجٹ پر ہم خرج کر رہے ہیں چاہے کپٹل ہو توہ ریمینی ہو بجٹ کی کمی کے کارن میں یقین دلاؤنا چاہتا ہوں کسی بھی سطورت میں ہم بھارت کے ڈیفنس برپرڈنس پر ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے وہیں ون منتری پرکاش ڈرابڑیکن نے کہا کہ واہنوں میں 2020 سے بی ایس سکس مانک انیوار کر دیا جائے گا پریابران منتری نے سدن کو یہ بھی بتایا کہ سرکار اگلے مہینے سے پلاسٹک کچھرا آیات پر روک لگانے جا رہی ہے پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ رول جو بنایا ہے اس میں سب ایجنسیز کی جمعواری فکس کی گئی ہے اس میں دو پرابلم ہے ایک ملٹی لیئر پلاسٹک اور ایک ہے پلاسٹک ویسٹ ایمپورٹ تو اس میں پلاسٹک ویسٹ ایمپورٹ ہم نے پوری طرح سے بینک کیا ہے آگست 2019 سے اگلے مہینے سے یہ بند کیا ہے گھر تلاب ہے کہ سرکار ستر کے دوران ان ویدیوکوں کو جلد سے جلد دونوں صدروں سے پاس کرانا چاہتی ہے جن کے لیے ادیادیس لائے گئے تھے ایسے میں پچھلے ہفتے تین طلاق پر روک سے جڑا ویدیوک پیش کرنے کے بعد اس ہفتے کے پہلے ہی دن تین اہم ویدیوک لوگ سبا میں پیش کیے گئے ہیں اور بحار اوڑیسا اور گجرات کی راجو سبا کی چھے خالی سیٹوں کے لیے چناؤ کے لیے نامانکن داخل کرنے کا آج انتم دن ہے جن سیٹوں کے لیے چناؤ ہونا ہے ان میں بحار کی ایک گجرات کی دو اور اوڑیسا کی تین سیٹیں شامل ہیں ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جائش انکر اور جگل جی ماتھو تھاکور بھاجپا سے راج سبا اپ چناؤ کے لیے امیدوار ہوں گے بیجو جنتدل کے امر پتنایک اور سمبت پاترہ نے راج سبا کی دو سیٹوں کے لیے اپنا نامانکن پتر داخل کیا ہے بھاجپا امیدوار اشونی ویشنوں نے بھی اپنا نامانکن پتر داخل کیا ہے راملاس فاسوان نے بحار سے راج سبا کے لیے اپنا نامانکن داخل کیا ہے راج سبا کی چھ سیٹوں کے لیے اپ چناؤ کے لیے پانچ جولائی کو ووڈ ڈالے جائیں گے جمع کشمیر میں وکاس تو رفتار پکڑ ہی رہا ہے انہی کئی معینوں میں بھی حالات بہتر ہوتے دکھ رہے ہیں پچھلے دنوں راج پال ست پال ملک نے وستار سے راج کے وکاس کا خاکہ کھیشتے ہوئے پورا بیورہ سامنے رکھا تھا حریت نیتاؤں نے بھی اپنا رخ بدلتے ہوئے کشمیر مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کی وہیں لوگ سبا میں جمع کشمیر آرکشر سنشودن ویدیہ 2019 پیش کیا گیا یہ سبھی قدم ثابت کر رہے ہیں کہ سرکار کی وشواس بحالی کی کوششیں سفل ثابت ہو رہی ہیں پرسار بھارتی کے چیرمن اے سور پرکاش نے سوموار کو ویویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے کارکرم نے امرجنسی کے کالے دنوں پر ہوئی چرچہ میں حصہ لیا انہوں نے کہا کہ امرجنسی کے کھلنائکوں کو اب بھی کھوجنے اور سزا دینے کی ضرورت ہے انہوں نے امرجنسی کارکال کی زیادتیوں کی جاج کر رہے شاہ آیوک کی اور سے دو شی ٹھہرائے گئے نوین چاولہ کو یو پی سرکار دواراج ناو آیوک بنائے جانے پر بھی سوال اٹھائے لیچ جانے پر بھی سوال اٹھائے گئے the election commissioner on whose instructions did he do this if we wish to secure our democracy the villains of the emergency and their mentors must be made to pay بھارتی جنتہ پارٹی آج آپ آتکال کے ویروت میں کالا دیوس منائے گی پردیش پہاہ منتری ویدیس آگر سنکر نے کہا کہ کانگریس کی تدکالی ندرہ گاندی سرکار دوارہ دیش میں لوگ تانترت ویوستہ کو سماپت کر آپ آتکال لاغو کر دیا تھا بھارت میں اس دن کو کالے ادھیائے کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کالکھنڈ میں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا ان کے ساتھ اتیچار کیا گیا اور مانا بدکاروں کا ہنن کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی گورکپور شیطر کاشی شیطر کانپور شیطر اور بریج شیطر تتھا پششم شیطر میں الگ الگ نیتاؤں کی نیتتر میں لوگتانتر سنانیوں کا سممان کرے گی جن لوگوں نے آپ آتکال کے دوران گیات نائب ہوگی ہیں اور لوگتانتر بچانے کے لیے کام کیا ہے ان کا سممان کیا جائے گا مکی منتری یوگی عدداد نیجی نے کہا کہ گورک نانک دیو جی کے پچھر تنوے پرکاش پرف کو وششت آیوجن کے روپ میں منائے جائے گا اس افسر پر پردیش میں ویوید کاری کرم کیے جائیں گے مکی منتری نے گے وچار یہاں لوگ بھون میں عد سنکہ کلیان راجہ منتری شیبال دے والے کے نیتتر میں آئے اتر پردیش پنجابی ایک آدمی کے ایک پرتیندی مندل کے ساتھ بھیٹ کے دوران بھی اکت کیے اس افسر پر اپر مکی سچیف سوچنا ایوم پریٹن شریعہ ونیش کمار عوستی اپستیت تھے انہوں نے کہا کہ گورو نانک دیو جی کے پانچ سو پچاسوے پرکاش پرف پر سمپن ہونے والے کاری کرموں کی ورہد روپ رکھا تگیار کی جائے ان کا آئیوجن اس پرکار کیا جائے جس سے ادھک سے ادھک لوگوں تک گورو نانک دیو جی کی وانی و سندیش پہنچایا جا سکے مکی منتری لگتار بھرشت اور اکشم ادھکاریوں کے خلاف کاروائی کا بھی آن چلائے ہوئے ہیں اس بار پچاس برشت کی آئیو پار کر چکے آئی پی ایس ادھکاریوں اور بھرشتہ چار اور اپرادوں سے جوڑے پولس کرمچاریوں کی باری ہے مکی منتری کے نردیش پر بھرشت اور اکشم ادھکاریوں اور کرمچاریوں کی سوچی بن رہی ہے جنہیں تین مہینہ کا نوٹس دے کر ریٹائر کر دیا جائے گا مکی منتری بیٹھک میں اس کے سخت نردیش دیے جا چکے ہیں کہ ایسے کسی بھی کرمچاری یا ادھکاری کو تیناتی نہ دی جائے جن کے اوپر اس طرح کی آروپ لگے ہوئے ہیں ایسے ادھکاری اور کرمچاریوں کے کارن ہی سرکار کی بدنامی ہو رہی ہے سرکار کا صاف سندیش ہے کہ بھرشت اور اکشم لوگوں کو کسی بھی طرح برداشت نہیں کیا جائے گا اتفردیش کے مکی منتری یوگی آدھتنات جی نے ویبھن جنپدوں میں دیوی آپدا کی گھٹناوں میں سترہ لوگوں کی مرتب پر گہرہ شوک ویقت کیا ہے انہوں نے مرتبوں کے پریجنوں کے پرتی سمبیدنائے بھی ویقت کی ہیں مکی منتری نے سمبندت جنپدوں کے زلادکاریوں کو مرتبوں کے آشرتوں کو تتکال انمہ نرائحہ تراشی اپلبد کرانے کے نردیش دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیوی آپدا میں دیوانگت لوگوں کے پریجنوں کو چار چار لاکھ روپے کی راہ تراشی تتکال وطرت کی جائے جنپد ہر دوئی میں تین لوگوں کی مرتب پر جنپدہ میٹی ستہ پور بلرامپور غازی پور اور جالون میں دو دو تتہ فتح پور اور ناو بدائیوں اور گونڈا میں ایک ایک لوگوں کی مرتب ہوئی ہے دیوی آپدا میں جنپد ہر دوئی میں گیارہ جالون میں تین ستہ پور میں دو تتہ میٹی مراداباد اور بدائیوں میں ایک ایک لوگ گھائل ہوئے ہیں دیوی آپدا کی گھٹناوں میں انیس لوگ گھائے بھی ہوئے ہیں مکہ منتجین ادھکاریوں کو گھائلوں کے اپچار کے لیے سمجھت پربند کرنے کے نردیش دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ رہاتکاروں میں کسی بھی پرکار کی شیطلتہ برداشت نہیں کی جائے گی سنکٹ کے اس گھڑی میں راجسرکار پیڑیت ویقتیوں کے ساتھ ہے اور ان کی ہر سمبھو مدد کی جائے گی اپنے سنسدیہ شیطل کے تین دیوسیہ دورے پر آئی مینکا گاندھی نے کل اسالی بدھان سبا میں بیس سے ادھک جن سبا کو سمبھدت کیا انہوں نے کہا کہ زلے میں اب نئے وکاسیوں کی شروعات ہو چکی ہے زلہ پرشاسن و پلس پرشاسن کے ادھکاری پوری سکریتہ سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جنتہ کے حیطوں کے ساتھ وہ کوئی سمجھواتا نہیں کر سکتی اگر کوئی پردھان ہے جو پیسہ لیتا ہے پردھان پنسری یوڈناکو دیوک کرنے والوں سے پہتے لینے کے لیے تو باعتا دوں میں پردھانی کیا سکتا ہے ساکتا ہے یہ آزاد ہے یہ بہت سے آزاد ہوگی ہے اور اس آزاد کی صورت ہے کہ اب ہم نیای کے ساتھ آئے ہیں نگر وکاس ویباق کی یوج ناؤ و شہر کی سوچھتا کی حقیقت جاننے نگر وکاس منتری سوریش کھنہ کل ایودھیا پہنچے نگر وکاس منتری سوریش کھنہ نے ایودھیا اور فیض آباد جوہ شہر کا نرکشن کیا نرکشن کے دوران نگر وکاس منتری سوریش کھنہ سوچھتا بیان و وکاس کاریوں سے سنتوشت نہیں نظر آئے اس دوران سمدد ویباق یادکاریوں کو کڑی فٹکار بھی لگائی گئی پہلی بارش میں ہی جگہ جگہ جل بھراو کو دیکھ کر سوریش کھنہ نے ادھکاریوں کو کھری کوٹی سنائی رام نگری ایودھیا پہنچے سوریش کھنہ نے سیور لائن کی بھی حقیقت جانی جس کو لے کر اس تھانیے لوگوں نے بھی سیور کو لے کر شکایت کی تھی جس پر سوریش کھنہ نے کہا کہ سیور لائن کا پانی کہیں انیت رنا جائے اس کا دھیان رکھا جائے رام مندر کے سوال پر نگر وکاس منتری سوریش کھنہ نے کہا سوریش کھنہ نے کہا کہ ایودھیا کے وکاس کاریوں کی مکہمتی یوگی آدھتنات خود سمکشہ کرتے ہیں وکاس کو لے کر ایودھیا واسعوں کو جلد ہی اچھا پرنام دکھائی دے گا مجھے شروب سے شہر کا نیرکشنل کرنے کے پیچھے میرا منتب بھی یہ تھا کہ ہم سوچھتا کی ستھی کو دیکھیں دینج کی بیوستہ دیکھیں یہاں کی سلکے دیکھیں اسی ادیش سے کل میرات آیا تھا اور آج میں نے کئی ستانوں پر برمان کیا ہے اور اس کا نیرکشنل کیا ہے بیوستہ سنتوش جنک نہیں ہے ماننی یوگی جی کے پراتمکتا میں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھگوان رام کی ایک بھبی پراتمہ یہاں پر بنانے کے پرستاب ہے اور ماننی یوگی جی سویم بھی آیودھیا کے بشے میں بہت زیادہ چنتہ بھی کرتے ہیں اور آیودھیا کا سنگیان بھی برابر دیتے رہتے ہیں یہاں کے ڈبلبلپمنٹ کے کاموں کے بارے میں ماننی یوگی جی سویم اس کی سمکشہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی یہاں کی چنتہ کرتے ہیں اور آپ کو اچھا پرنام ملے گا یوپی ویدھان سبت دیکش ہیدن آرین دکشت نے ان ناؤ میں 347 لیکپالوں کو لیپٹاپ باتے ویدھان سبت دیکش نے اس افسر پر کہا کہ لیکپال سرکار کی نشلستر کی سب سے مہتفپورڈ اکائی ہے سب سے زیادہ غریب فریادی لیکپال کے پاس آتے ہیں پہلے کئی مقدمے انتقاب اور غلط خیطانی کے چلتے دائر ہوتے تھے لیکن انہوں نے امید جتاتے ہوئے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا وہی دوسری طرف لیپٹاپ ویترڈ کے ساتھ ان ناؤ میں 105 گوشالوں کا بھی شیلر نیاز کیا گیا موڈی جی کی یوگی جی کی سرکار میں پرساسل دکشتہ پرساسلی قرمتہ اپنے کلوطاریوں ادھکاریوں سب کو اور جہادہ جنونوں کی بنانے کی درشتی سے کچھ نیرنے لینے ہیں موڈی سے ایک نیرنے یہا ہے کہ جو جرامستر کا ہمارا راجس و کرمی ہے لیکپال اس کے پاس لیکپال ہونا چاہیے اس کے پاس سب ریکارڈ ہونا چاہیے اب کسی کو انتخاب لینے کے لیے ادھوار لیکپال سے سب بندی سوچناوں کی برابتی کے لیے کوئی کٹھنا ہی نہیں ہوگی اس کے پاس میں براب رہے گا دیرے دیرے اس کے پاس نٹ کی سوکدائیں ہوں گی اور آپ گھر بیٹھے اس سے اپنے راکسی سب بندی راجس سب بندی پرابرٹی سب بندی سوچنا ہے برابتی ایک اچھا نیرنے ہے اور نوڈ جٹپد میں ماری سنگیہ میں تریان بھی دور پورے پردیش میں آج پراتمک ودیالے شکشہ کے لیے کھولے جا رہے ہیں مکھے منتری کے دیش پر شکشہ کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ شروعات کی جا رہی ہے آزمگر جنپد میں بھی کانونٹ بیسک شکشہ کے اتحاس میں پہلی بار پر جس جون کو ودیالے کھولے جانے کا نرنے لیا گیا پہلے پراتمک ودیالے ایک جولائی کو کھلا کرتے تھے آزمگر کے بیسک شکشہ عدکاری ودیویندر پانڈے نے بتایا کہ چودہ جون کو لکھنوں میں مکھے منتری نے بیٹھک میں یہ نردیش دیئے تھے جن کا انوپالن سنشت کیا جا رہا ہے 25 جون کو ودیالے کھول کر 30 جون تک کتابیں ڈریس آدھی کا وطرن کر دیا جائے جس سے ایک جولائی کو ایک سکول چلو ابھیان مہتصف کے روپ میں اسے شروع کیا جائے برطمان سچھا بیوستہ بالکندرت ہے اسکول کھولنا بچوں کو باؤو نہ لگے بلکی ایک عصروں کی طرح لگے اس کے لیے سچھپوں کو تیاری کرنی پڑتی ہے اس تیاری کے لیے ہم پردیس سرکار کے فیصلے کا سوادھت کرتے ہیں 25 سے 30 جون تک ہم لوگ اسکول پہلے پھول رہے ہیں سبھی بیٹھالے تک کچھتے ہیں ہمتے موجھے ڈریس آدھی کی باؤستہ ہو جائے تک کہ ایک جولائی کو ہم لوگ سمارو پور پر سبھی بیٹھالوں میں ایک سکتے ہو کر سکیں اور سبھی بچوں کے ہاتھ میں کتابیں ایک جولائی کو اپنے پڑت ہو جائے ہم لوگ نے ایک رنگی بنائی ہے اور سبھی کو نردیس جہائی کر لیے گئے ہیں اس کا ہم لوگ سکتے ہو کرنے کریں گے 25 سے 30 جون تک سبھی بیٹھالے پھولے رہے ہیں اور ساہی سیکسٹ پر تیاریاں سنشید کرنے ہیں نویڈر کے سکتے آٹھ میں کئی سالوں سے تیز آپ بنانے کی فیکٹری چل رہی تھی جسے پرشاہ سن نے سیل کر کر میں پتا چلا ہے کہ ایک کمپنی کئی سالوں سے بینہ لائسنس کے تیز آپ بنا رہی تھی جبکہ بینہ لائسنس کے تیز آپ نہ تو بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی بیچا جا سکتا ہے چھاپے ماری کے دوران قریب 35 ٹن تیز آپ برامد ہوا وہیں موقع پر کئی لوگ کام کرتے بھی نظر آئے کرم جی کیامیکل انڈسٹری نام سے چل رہی یہ فیکٹری کئی سالوں سے بینہ لائسنس کے تیز آپ کا نرمان کر رہی تھی موجودہ موڈی سرکار کے پہلے بجٹ پر سب کی نظر ہے پرچت بہمت سے کیمر میں سرکار بنی ہے پہلا بجٹ کسانوں کے لیے کیا امیدیں لے کر آیا ہے اس کو لے کر بجٹ سے کسانوں کی امید پر ان کی پرتک ریا میں یہ چاہتا ہوں کہ پانچ سال کے لیے جو لون دیا جائے بغیر بیاس کے بجٹ کے لیے سرکار کو کسانوں کے لیے پر جب پورا ماہ پورنا چاہیے اس میں جو چینی مل گا جو بھکتان نوائے گرنے گا اس سب بھکتان ہونے چاہیے اب کسانوں پر آس لگائے گھٹا پڑا وہ کسانوں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں یہ امید ہے سرکار سے کہ ہم سنسے گی کس سرکار جو بھی کرے گی کسانوں کے لیے بھالا کرے گی دوسری کسانوں کو بجلی فری دینا چاہیے ایک دیسے ایک بجلی جیسے کی پچام میں بلکل بجلی فری ہے تلنگانہ میں کسانوں کے لیے بجلی فری ہے لوٹس کی اتحاسک میدان پر منگلوار کو وشف کپ کا ایک مہت پور مقابلہ کھیرا جائے گا جس میں آسٹریلیا کا مقابلہ انگلیند سے ہوگا دونوں ہی ٹیمیں وشف کپ میں اچھے فارم میں دکھ رہی ہیں ایسے میں مقابلے کے رومانچک ہونے کی پوری امید کی جا رہی ہے جہاں آسٹریلیا کی ٹیم دس انگ کے ساتھ دوسرے ستھان پر ہے وہی انگلیند کی ٹیم کے چھے میچ میں آٹھ پوائنٹ ہیں انگلیند کی ٹیم سیمی فانل میں پہنچنے کی ارچنوں کو دور کرنے کی جدو جہد میں ہے آسٹریلیا کی بات کریں تو یہ ٹیم ورلڈ کپ میں بلکل بدلی ہوئی دکھ رہی ہے ٹیم کے اوپنر ڈیویڈ وارنر وشو کپ میں ہائی سکورر کے طور پر سامنے ہے جبکہ کپٹان ایراؤن فنچ کا دھماکے دار روپ بھی اس ٹیم کی بڑی طاقت کے طور پر سامنے ہے وہیں اسمان خوجہ کا فارم میں لوٹنا اس ٹیم کے لیے بونس ہے جبکہ کلین میکسول کا تابر توڑ انداز کسی بھی موڑ پر ٹیم کی رننگ سپیڈ کو ہائی کر دیتا ہے گین بازی میں کنگارو ضرور پرانے روپ کے مطابق نہیں دکھ رہے لیکن پھر بھی مشل سٹارک اور نیتھن کولٹرنی گینوں کی دھار کا اثر دکھ رہا ہے جہاں مشل سٹارک پندرہ وکٹ کے ساتھ لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں وہیں انگلینڈ کی بات کریں تو چھے میچ پہ چار جیت اور دو ہار کے ساتھ ٹیم سیف پوزیشن میں تو بلکل نہیں ہے اور ٹیم کے لیے اب ایک اور ہار اس کے وشکپ ابھیان پر تگڑا جھٹکا لگا سکتی ہے ٹیم کو پاکستان اور شلنکہ سے ہار ملی ہے انگلیش ٹیم کو پچھلے مقابلے میں شلنکہ سے ہار چھلنی پڑی جہاں بے حق کم ٹوٹل کا پیچھا اسے کرنا تھا لیکن ٹیم لکش کو پانے میں ناکام رہی ٹیم کے پاس کپتان ایون مورگن کا انبھاؤ ہے تو بن سٹوکز کے روپ میں ایک شاندار آل راؤنڈر جوفرا آرچر اور مارک ووٹ ٹیم کی گیندبازی کی دو اہم کڑی ہیں لیکن انگلینڈ کے لیے سب سے اچھی بات آسٹریلیا کے خلاف اس کا پچھلا پانچ پیچ کا ریکارڈ ہے جہاں پانچوں میں انگلینڈ نے ہی جیت ڈرج کی ہے اور یہ سبھی پانچوں میچ ٹیم نے اپنی سرزمی پر ہی جیتے ہیں اور بیتے چار دنوں میں مونسون نے رفتار پکڑی ہے اور بیس سے ادھک راجو تک پہنچ گیا ہے شریوارکو پردیش کے کئی علاقوں میں کافی تیز بارش ہوئی پردیش بیہار جھارکن اور چھتیزگر میں مونسون کے اثر سے بھاری بارش ہو رہی ہے کل لکھنو کا تاپمان 49 گورکپور میں 37.2 وارڈسی میں 38.7 پریاغ راج میں 49.8 جھاسی میں 49.2 ڈگری سیسیسٹ ریکارڈ کیا گیا اور ابنگ میں پرمک سمچار ایک بار پھر سنسط کے دونوں سدنوں میں راجپتی کے ابھی بھاشر پر دھنیاد دھنیوات پرستاؤں کی چرچہ میں لوگ سبھا میں پرطاف چندر سارنگی اور راج سبھا میں جیپین اڈا سکار کی اپلگیوں کا کیا ذکر بیہار، اڈیشہ اور گجرات کی راج سبھا کی چھے خالی سیٹوں کے لیے اپچڈاؤں میں نامانکن کا آج انتب دن ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر گجرات سے کریں گے نامانکن مزار بھارتی کی چیئے میں نیس سور پرکاش نے کارکرم میں کہا کہ آپ آتکال کی کھلنائکوں کو کھوچ کر سزا دینے کی ضرورت اور وہی مکہ منتری یوگی آتیتات نے سبھی زلادکاری کو دیئے نردیش کہا دیوی آپدہ میں مرتک آشتوں کو فیتکال اپلپ دکرائی جائے انومن نیراشی اسی کے ساتھ سمچار سماپ تھوے نمسکار